موسیقی آج اس مقابلے میں شرلنکا کی بلے بازی کی تو آج بات کریں شرلنکا کے لیے تو اس پاری میں بھی شروعات میں شرلنکا کے لیے کچھ نیا دیکھنے کو نہیں ملا ہے کیونکہ آج پھر شرلنکا نے اپنی پہلی وکٹ جلدی گوا دی ہے شرلنکا کے لیے یہ اس وشو کپ میں لگاتار پانچویں بار ہو رہا ہے جب شرلنکا نے پہلے پاور پلے میں اپنی وکٹ گوای ہو اس سے پہلے شرلنکا نے بانگلہ دیش اور ساتھ ہی میں کوالیفیکیشن دور میں بھی اپنا پہلا وکٹ ایک سے تین اوور کے بیچ میں گوا دیا تھا آج بھی پہلی پاری کے تیسرے اوور میں ہی شرلنکا کی ٹیم نے اپنا پہلا وکٹ گوا دیا ہے شرلنکا کو پہلا جھٹکا پاتھوم نسنکا کے روپ میں لگا ہے جنہوں نے اپنی پاری میں نو گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے محض ساتھ ہی رنس بنائے ہیں حالانکہ شروعات میں لنکائی ٹیم کے لیے دونوں سلام بلے بازوں نے کچھ اچھے شارٹس کھیلے مگر پھر اس کے بعد پاتھوم نسنکا کے روپ میں شرلنکا کو پہلا وکٹ کھونا پڑا اگر بات کریں شرلنکا کی اس وشو کپ میں اوپننگ ساجداری کی تو اس ٹیم کے سلام بلے باز ایک بار بھی بیس سے زیادہ رنوں کی ساجداری اس پورے ہی وشو کپ میں نہیں کر پائے ہیں اگر بات کریں شرلنکا کی اب تک کی اس وشو کپ میں ہوئی سلامی ساجداریوں کی تو وہ کچھ اس پرکار ہیں نامیبیا کی خلاف چودہ، آئرلینڈ کے خلاف ایک رن، نیدرلینڈز کے خلاف سات رنز، بانگلی دیش کی خلاف دو رنوں کی ساجداری اور وہیں اب آسٹریلیا کی خلاف محض پندرہ رنوں کی ہی ساجداری ہو پائی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیم جلد ہی اپنے اوپننگ کومبینیشن کے اوپر کام کرے گی باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ